بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی نبی جیل امی جیو آلیہی و بارک و سلیم و سلی علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ڈاکٹر حافظ احمد رضا آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ہیل فرنیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو میرے لیکچر ہے وہ پس سل کے نقصانات اور نارمل پس کتنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہے جب ایک صحت مند مرد ڈسٹارج ہوتا ہے تو اس کے مادہ منویہ میں سکسٹی ملین سے لے کر ایک سو بیس ملین پر ایمل تک سپرمز یعنی کہ تولیدی جراسیم خارج ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں ایک صحت مند مرد کے اندر وہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ تک ہوتے ہیں جو بس سل کی مقدار ہے یعنی کہ وائٹ بلیڈ سل و بی سی ان کی مقدار جو نارمل پر ایچ پی ایف ہے وہ زیرو سے چار ہوتی ہے یا ایک سے زیرو تک ہوتی ہے لیکن جب یہ پس بڑھتی ہے ایک صحت مند مرد جس کی پس آنی شروع ہوتی ہے میں اس کی اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ڈسچارچ ہوا اور اس کے سکسٹی ملین سپرمز خارج ہوئے پر ایمل اور ساتھ ہی اس کے ایکٹیو سپرم جو ہے وہ بھی سکسٹی پرسنٹ تھے لیکن جو پس ہے وہ زیرو سے چار یا ایک سے زیرو پر ایچ پی ایف سے زیادہ خارج ہوئی جیسے کہ پانچ سے چھے آٹھ سے دس دس سے بارہ جتنی بھی پس خارج ہوئی کچھ کی کم کچھ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تیس منٹ بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے تیس منٹ بعد دیکھتے ہیں جیسے سکسٹی پرسنٹ سپرم ہے اور پس جو ہے نا وہ آپ مسال کے طور پر لگا لیں کہ چھے سے آٹھ آ رہی ہے تو ایک گینٹے بعد پھر اسی سیمن کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر پس کی مقدار جو ہوگی وہ چھے سے آٹھ ہی ہوگی لیکن جو ایکٹیو سپرم ہے وہ پس کی وجہ سے ایک گینٹے کے اندر چالیس پرسنٹ ایکٹیو رہ جائیں گے یعنی کہ بیس پرسنٹ مزید مردہ یعنی کہ ڈینڈ ہو جائیں گے تو اسی طرح پھر ایک گینٹے بعد ٹوٹل دو گینٹے بعد ٹیسٹ کیا گیا تو وہ مزید مقدار ایکٹیو سپرم کی کم ہوگی تھرٹی پرسنٹ یا کم ہو بیشت سے کچھ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو تین سے چار گینٹے کے اندر پس کی وجہ سے جو ایکٹیو سپرم ہے وہ سارے کے سارے مردہ ہو جاتے ہیں جبکہ یوٹرس کے اندر جب یہ سپرم بچہ دانے کے اندر جاتے ہیں تو ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بارہ گینٹے ہوتی ہے تو بارہ گینٹے کے اندر اگر ساتھ پس بھی آ رہی ہے اور پس بھی مرد رسچارج کرتا ہے تو پس جو ہے وہ نہ صرف سپرم کو ڈیٹ کرتی ہے بلکہ عورت کے ایک سیل کو بھی دکسان پہنچاتی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جو کہ صرف اس پس کی وجہ سے ہی اولاد سے محروم رہتے ہیں کیونکہ نائنٹی فیسو جو مرد ہیں آج کال کے زمانے میں پروٹین والی خوراکیں زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ پس کی وجہ سے بانچپن کا شکار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سال ہا سال تک پس کا ٹریٹمنٹ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا کیونکہ پس ایک بڑا سینسٹیف سا ایشو ہے اس کی جو میڈیسن ہے وہ ٹوٹ کے یا انٹی بائیٹک یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں قبر ہو پاتی کیونکہ بہت سارے جوڑے آکے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی اچھی انٹی بائیٹک کھائی لیکن ان کے ساتھ ان کو کسی قسم کا بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا بلکہ انٹی بائیٹک کھانے کی وجہ سے ان کے سپرمد وزید ڈیڈ کی طرف گئے اس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر ہے آپ میرے اسی لیکچر کی ڈسکریپشن میں جا کے اس کا لنک وہاں سے لے کے اس کو سن سکتے ہیں اور بلکہ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس چلے گے اس نے دیکھا کہ پس کی وجہ سے آپ کے سپرمز کم ہیں تو وہ آپ کو سپرمز کی میڈیسن دے دے گا سپرمز کی میڈیسن کی وجہ سے آپ کی پس بڑھ جائے گی تو ادھر صرف اور صرف پس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پس کا ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے کیا جائے تو میں نے جو 99 فیصد کیسوں میں دیکھا ہے اپنے کلینک پہ کہ پس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے وجہ سے پس نیچے آتی ہے اور ایکٹیو سپرمز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے پس نیچے آتی ہے تو اگر آپ بھی پس کی وجہ سے پریشان ہیں یا انفرٹیلٹی کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے سپرمز کے حوالے سے سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے آپ میرے ساتھ دابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل میں نے بہت سارے پیشنٹ پاس کے کور کیے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پہلی میڈسن آپ خود پر چیز کریں گے میں نے کلینک سے اگر آپ کو پہلی میڈسن سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو میڈسن تبدیل اگر کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ کو فری تبدیل کر کے دی جائے گی شفاہ اللہ پاک نے لینی ہے انسان کوشش ہی کر سکتا ہے میڈسن فری تبدیل اس لیے کی جاتی ہے کہ پیشنٹ میوس ہو کے واپس نہ جائے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکے اور الحمدللہ میرے پاس ایسے لا تعداد پیشنٹ کور ہوئے ہیں اور کور ہو رہے ہیں تو اگر آپ کو بھی اس قسم کا کوئی بانجپان کے حوالے سے مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس فری کر سکتے ہیں میڈسن مگوانا چاہے تو ورس ایپ کے رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت زلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ